نمشکر بچوں آج کی کہانی جورج پنچم کی ناک اور کملیشور نے لکھی ہے بہت ہی وینگیاتمک مجھے دار کہانی ہے شروع کرتے ہیں ہماری کہانی بات ان دنوں کی ہے جب انگلینڈ کی مہارانی ایلیجابیت دویتیر اپنے پتی کے ساتھ بھارت آ رہی تھی اور مہارانی کے ساتھ جو ان کے درجی آ رہے تھے اس کی پوشاک کو لے کر کے بہت پریشان تھے پوشاک یعنی ان کے وستر دھارن جو وہ کریں گی انگلینڈ کے اکباروں کی قطر نے یہاں کے اکباروں میں پرکاشت ہو رہی تھی بھارت کے اکباروں میں پرکاشت ہو رہی تھی اور ان میں خبروں میں یہ ہے بتایا جا رہا تھا کہ رانی کے لیے کونسی پوشاک بنائی جا رہی ہے رانی کی جنم پتری پرینس فلیپ کے کارنامے نوکروں باورچیوں آدھی کے ساتھ ساتھ شاہی مہل کے کتوں کی تصویریں بھی چھپ رہی تھی رانی کے آگمن کو لے کر بھارت میں کافی سنسنی مچی ہوئی تھی اور ان کے سواگت کے لیے بہت زیادہ تیاریاں دھوم تھام سے ہو رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے دلی کی کائی پلٹ ہو گئی اور سڑکوں کی صفائی اور مرمت بھی ہونے لگی اور سبھی عمارتوں کو سجایا جانے لگا لیکن ایکا ایک سمشہ آگئی کیا سمشہ سامنے آئی کہ جورج پنچم کی مورتی کی ناک گائب تھی پہلے بھی اس سمبند میں راجنیتک آندولن ہو چکے تھے لیکن اس سمشہ کا سمادھان نہیں کر سکتے کچھ راجنیتک دل ناک لگوانے کے پکش میں تھے تو کچھ لوگ ناک کٹوانے کے پکش میں تھے اس لیے یہ ہوا کہ یہ سمشہ سولو نہیں ہو پائی اور جیوکیتیوں بنی رہی کنٹو ایک حادثہ ہو گیا کہ ہتھیار بند جوانوں کے پہرے کے ہوتے ہوئے بھی جورج پنچم کی مورتی کی ناک کٹ گئی کنٹو رانی کے آگمن کے سمیہ ناک کے کٹنے کا عرث تو اپنی ناک کٹانے کے سمان ہو گیا یعنی کہ اب تو یہ ہے ایک پرتشتہ کا پرشن بن گیا تھا کہ بھائی مورتی کی ناک نہیں ہوگی تو رانی صاحبہ ناراض ہو جائیں گی اس لیے دیش کے الگ الگ ستھانوں سے ایک میٹنگ بلائی گئی اور یہ ہے کہا گیا کہ رانی کے آنے سے پہلے مورتی کی ناک لگ جانی چاہیے اس کے لیے مورتی کار کو بلائی گیا مورتی کار پیسوں کے ماملے میں کچھ لاچار تھا اور اس نے ادھکاریوں کی گھبرہت کو جان لیا تھا تب ہی اس نے ایک آواز سنی کہ جورج پنچم کی ناک لگانی ہے مورتی کار نے سہج بھاو سے اتر دیا کہ ناک لگ جائے گی لیکن مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لات کب اور کہاں بنی تھی لات یعنی مورتی اور اس لات کے لیے پتھر کہاں سے لائے گیا تھا یہ سن کر کے ادھکاریوں کے چہروں کی ہوایاں اڑ گئیں اور پراتت و بھیواغ کی فائلوں کے دھیر کھولے گئے کہ مورتی کا لات کہاں سے لائے گیا تھا مورتی کار نے کمیٹی کو سجھاو دیا کہ میں دیش بھر کے پروتوں پر جا کر پتھر کی قسم کا پتہ لگاؤں گا تو وہ کمیٹی کے سدشیوں کی جان میں جان آ گئی بہت سوچنے پر مورتی کار کے من میں ایک وچان آیا اس نے اکبار والوں تک خبر پہنچانے کی شرط پر ایک سجھاو دیا کہ دیش میں نیتاؤں کی مورتیاں بنائی گئی ہیں کسی مورتی کی ملتی جلتی ناک لگا کر کے اس مورتی کی ناک پر ہم اس کو لگائیں گے اور اس طرح سے مورتی کی ناک لگ جائے گی مورتی کار نے دیش کا بھرمن کیا جوج پنچم کی ناک کا ناپ اس کے پاس تھا اس نے دادا بھائی نورو جی، گوکھلے، تلک، گاندی جی، سبحاش شاندربو، شیواجی مہاراج اور گرودیو رویندر ناٹے گور سب بھی نتاؤں کی مورتیوں کو بھلی بھانتی دیکھا اور پرکھا لیکن سب کی ناک جوج پنچم کی ناک سے بڑی تھی اور وہے اس پر فٹ نہیں بیٹھتی تھی یہی کارن تھا کہ سبھی ادھکاری پلکل کھلولی میں تھے اگر جوج پنچم کی ناک نہ لگ پائی تو رانی کے سواگت کا کوئی ارث ہی نہیں تھا انت میں مورتیکار نے فیش سے سجھاو دیا کہ دیش کی چالیس کروڑ جنتہ میں سے کسی کی جندہ ناک لگا دی جائے یہ سنکر سبھاپتی مہدے پریشان ہو گئی کنٹو اسے اس کی انومتی دے دی گئی اخباروں میں کیول اتنا ہی چھپا کہ ناک کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور جوج پنچم کی لات کی ناک لگ رہی ہے ناک لگانے سے پہلے پہرے کا پورا بندو بست کر دیا گیا مورتی کے آس پاس کا تلاب سکھا کر ساف کر دیا گیا اس کی کائی نکالی گئی اور تاجہ پانی بھر دیا گیا جس سے ناک جندہ رہ سکے سوک نہ جائے اخباروں میں چھپ گیا کہ جوج پنچم کی جندہ ناک لگائی گئی ہے جو بلکل پتھر کی نہیں لگتی اس دن اخباروں میں کسی بھی پرکار کے الہاس اور اتصا کی خبریں نہیں چھپی کسی کا تاجہ چتر بھی نہیں چھپا ایسا لگتا تھا کہ جوج پنچم کی جندہ ناک لگانے سے سارے دیشواشیوں کی ناک کٹ گئی تھی کسی کی ناک نہیں بچی تھی جن ویدیشیوں نے ہمارے دیش کو اتنے لمبے سمیہ تک گلام بنا کر کے رکھا تھا ان کے ناک کے لیے ہم اپنی ناک کٹوانے کو کیوں تیار رہتے ہیں یہی بینگیا اس پارٹ میں کملیشر کے دوارہ کیا گیا ہے ساتھ ہی یہاں پر سرکاری تنتر میں جو چنتا اور بدحواسی دکھائی گئی ہے وہیں ہماری گلام مانسکتہ کو دشاتا ہے اور اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ہم سوطنتر ہو کر بھی انگریجوں کے پربھاو سے پربھاویت ہیں موسیقی